اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میں ہوں آپ کا ہوس امجد حسین حسین ٹیک انجنئرنگ کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو یہ ہے ڈی سی انورٹر ڈیک ان کمپنی کا اس کے آوٹڈور یونٹ کی جو فین موٹر ہے دوستو وہ آواز کر رہی ہے جب چلتی ہے اس کے بیرنگ آواز کرتے ہیں آج میں اس کے بیرنگ چینج کرنے کا مکمل ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ بہت ہی یوسفل ویڈیو ہے آپ کے بہت کام آئے گی اگر آپ کے پاس گھر میں اوزار ہیں اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت سانی اس موٹر کے بیرنگ چینج کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ باہر سے آپ ٹیکنیشن کو بلائیں اور وہ آپ سے اضافی چارجیز وصول کرے تو دوستو بہت ہی یوسفل ویڈیو ہے لرنر کے لیے یہ ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں میں نے سوچا کہ یہ ویوز کے ساتھ ایسی یوسفل ویڈیو شیئر کی جائے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو تو دوستو یہ ہم نے آوٹڈور سے فین موٹر کو ہٹا لیا ہے اب اس کے جو سٹینڈ ہے جس پہ یہ موٹر لگی ہوئی ہوتی ہے اس سے الگ کر رہے ہیں اس کے دوستو چار پیچ ہوتے ہیں یا اپنے ہٹا لینے اور پچھے سے وائر کلپ سے بھی جو جیک کی وائر ہے مکمل طور پر اس کو آپ نے باہر نکال لینا ہے بہت ہی آسان ہے دوستو یہ آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہے دیکھئے ہم نے اس کو ورکشاپ میں لے کر آگئے ہیں اب ہم اس کے روٹر کو سٹیٹر سے الگ کریں گے دوستو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اس کے سٹیٹر کے پیچ نہیں ہوتے آپ پیچ جھونڈنے کی کوشش کریں گے بھی تو آپ اس کے پیچ نہیں جھونڈ پائیں گے تو آئیے دیکھیں کہ ہمارے جو ٹیکنیشن ہے وہ اس کو کس طریقے سے کھولتے ہیں یہ دیکھئے دوستو آپ نے کچھ نہیں کرنا پہ پیچکس لے کی ہلکا سا یہاں پہ اڑا کے آپ نے اس کو اوپر کی طرف نکالنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو ہم نے اس موٹر کو سٹیٹر سے الگ کر لیا ہے اس کے روٹر کو اب ہم اس کو اس کے بیرنگ ایکسپوز کریں گے بیرنگ والی جگہ جو بیرنگ کور ہیں دوستو یہ نہیں اس دیکھئے یہ سیل ہے اس سیل کو آپ ہٹائیں گے سیل کو ہٹانے کے بعد یہ دیکھئے کتنے آرام سے اس کے بیرنگ سے کور ہٹ گئے ہیں اب دوستو ہم نے پولر کی مدد سے پولر لینا ہے پولر کی مدد سے ہم نے اس جو بیرنگ جو آواز کر رہا تھا ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی بہت ہی آسان ہے دوستو یہ جو پولر ہے آپ کو بارکیٹ سے چار سے پانسو کا آسانی مل جاتا ہے یہ بیرنگ اس روٹر کے لیے نہیں بلکہ دوسرے روٹروں کے بیرنگ نکالنے گھر کی موٹر ہے فین ہے پیڈیسٹل فین ہے ان کو نکالنے کے لیے بھی یہ پولر ہمارے کام آتا ہے روز برہ زندگی میں جتنی بھی ہماری الیکٹرک ڈیوائس الیکٹرک چیزیں ہیں جو کہ روٹیشن کرتی ہیں تو دیکھئے دوستو یہ ہم اس کو بیرنگ کو روٹر سے الگ کر رہے ہیں دیکھئے تھوڑا سا یہاں پہ کیونکہ بیرنگ ٹھک کے اندر جاتے ہیں چوٹ کے ذریعے تو تھوڑا سا اس کو نکالنا تھوڑا سا اس کو زور لگانا پڑتا ہے ہلکا سا اس کو کابر اس کی شافٹ ہے اس کو گھماتے جائیں گے پولر کی شافٹ کو تو یہ بہ آسانی بیرنگ باہر آ جاتا ہے یہ دیکھئے دوستو بیرنگ باہر نکلایا ہے بیرنگ کے نیچے ایک لک وارشل ہوتی ہے جو کہ بیرنگ کو نیچے نہیں جانے دیتی اور بیلنس کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم اس وارشل جو تھوڑی سی ٹیڑی ہو گئی تھی اس کو سیدھا کرنے کے بعد اب ہم اس کو سب سے پہلے لاک وارشل کو لاک جو ہے اس کو ہم بٹھائیں گے اس کو بٹھانے کے بعد ہی ہم بیرنگ ڈال سکتے ہیں یہ میگنٹ ہے روٹر کے اوپر جس کے ویسے لاک وارشل پیچھے کی طرف میگنیشن کر رہی ہے میکنیشن فیل کے میں سے یہ دیکھئے ہم نے اس لاک وارشل کو بلکل روٹر کے اندر شافٹ کے سینڈر میں ہم نے جو جگہ بنی ہے تو اس میں پسا دیا ہے یہ دیکھئے ناظرین یہ ہے چھ سو آٹھ جو اس میں سے بیرنگ ہم نے ڈالنا ہے نیو انڈونیشیا کا یہ بیرنگ بنا ہوا ہے نکلا بھی ناظرین یہی تھا میں نے کوشش کی کہ اسی کو میں اسی کمپنی کا بیرنگ دوبارہ ڈالنا ہے تو اچھی کل دالنا ہمیسا یہ یاد رکھئے گا کہ ہلکی چیز پر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا یہ دیکھئے بڑی سوفٹ لی ہم نے اس کو بیرنگ کو ٹھوک پر اکلے جو ہے اوپر والا اس کو ہم لگائیں گے ایک بار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو جو اس کی چیزیں کھولنی ہے اسی طرح ہی آپ نے اس کی فٹ کرنی ہے کوئی چیز رہ نہ جائے اگر چھوٹی سی چیز بھی رہ گئی تو یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا روٹیشن میں تھوڑا سا مسئلہ آئے گا آپ نے جو چیز کی اتاریں گے وہی چیز اسی طرح دوبارہ لگانی ہے اور آپ کو اس کا اصول تو پتہ ہوگا ناظرین جو چیز سب سے پہلے کھلتی ہے وہ سب سے اینڈ میں لگتی ہے اور جب جو چیز سب سے آخر میں کھلتی ہے وہ سب سے پہلے لگتی ہے یہ دیکھئے ناظرین ہم نے موٹر کو فکس اس کے بیرنگ ہم نے لگا دی ہیں اور اس کو ہم دوبارہ سٹینڈ پر فکس کر رہے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کو بہت ہی فیدہ دے گا میں آپ کے لیے ناظرین ہر روز اچھی سے اچھی یوٹفول ویڈیو ٹیکنیکلی طور پر آپ کو یوٹیوب پہ شیئر کرتا رہوں گا ناظرین اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے اور انفرمیٹی ہے لرننگ ہے تو پلیز اس کو شیئر لازمی کریے اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبانہ نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے نالج میں اور اضافہ ہوتا رہے تاکہ آپ اس سے دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو اس کو علم فیلانے سے بڑھتا ہے علم اگر آپ کہیں گے کہ میرے پاس ہی رہے تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے علم جتنا آپ فیلائیں گے اتنا ہی آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا دیکھئے ادھرین فین ہم اس کو دوبارہ فکس کریں گے اس کا کٹ بنا ہوتا ہے اوپر نہیں ہوتا نیچے کی طرف ہوتا ہے آپ نے اس کو شافٹ پہ بھی کٹ بنا ہوتا ہے اور فین میں بھی آپ نے اس کو اکسی طرح سے فکس کر دینا ہے یہ دیکھئے میں نے فکس کر دیا ہے اوپر سے اس کا نٹ بھی لازمی لگانا ہے تاکہ یہ چلتے ہوئے نکل نہ پائے یہ ڈیکن کمپنی کا جو آؤٹڈور کا اس کا فین موٹر تھی اگر یہ اگر یہ سیم ہی ہوتی ہے باقی ایسیو میں بھی جو ہیٹ این پول انورٹر ڈی سی انورٹر ہوتے ہیں ان کی موٹریں تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈیکن کمپنی کا ہمارے پاس اسی ہے تو ہم صرف اس کو ہی رپیئر کریں گے لیکن آپ دوسرے فین کی بوٹروں کو بھی بہت آسانی ان کے رپیئر کر سکتے ہیں ان کے بیرنگ چینج کر سکتے ہیں میتھرڈ سیم ہی ہوتا ہے کمپنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ ان کو بھی کھول کے چینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس کولر اور پلاس پیٹکس کی چیزیں ہونی چاہیے تو آپ آرام سے چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھی جیک میں نے یہاں سے اتارا تھا اور آپ نے دوبارہ یہی پہ اس کو جیک کو آپ نے لگا دینا ہے ناظرین اس کو مکمل ہم نے کر دیا ہے یہی طریقہ تھا جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے تو دوستو مجھے ضرور کمینٹس میں بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی تو میری حوصلہ افضائی کیجئے تاکہ ہمیں آنے والی ویڈیو